موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے مزدار کھانے میں ایک تفاہ پھر خوش آنے دوستو آج ہم نے رمضان کے حوالے سے ایک آسان اور مزدار سی ریسپی سوجی کے ڈونٹس بنائے گئی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی سوجی کے ڈونٹس بنانے کے لیے پین میں ہم نے سب سے پہلے ایک کپ پانی ڈالا یہ ایک کپ بٹر ملک یہ بھی ڈال دیتے ہیں ایک عدد اوبلا ہوا آلو یہ بھی ڈال دیا ایک چائے کا چمچ نمک شامل کیا نمک آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ کالی مچ پاودر ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر چار چائے کے چمچ ہم اس میں چاول کا آٹا شامل کرتے ہیں اس سے ہمارے ڈونٹس کافی کرسپی بنیں گے اب ہم ان سب اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جو دوست ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کہ ہمارا چینل مزیدار کھانے سبسکرائبیا کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن دبا دیا کریں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ریسپیز آپ آسانی سے دیکھ سکیں سارے اجزاء اچھے سے مکس ہو گئے اب ہم اس میں یہ سوجی شامل کرتے ہیں اور اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ یہ سوجی سارا پانی ایڈزاب کر لے سوجی میں سارا پانی جذب ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو چائے کے چمچ کھوکنگ آئل شامل کرتے ہیں آئل کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو پانچ منٹ تک مزید پکاتے ہیں دو نٹس کا مکسٹر تیار ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کی لئے رکھ دیتے ہیں دو نٹس کا مکسٹر تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک چائے کا چمچ ہری مرچ کا پیسٹ شامل کرتے ہیں تین کھانے کے چمچ ہرہ دنیا ایک چائے کا چمچ لیسن اترک کا پیسٹ تقریباً ایک چھٹکی اجوائن ایک کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ اور ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھئے سارے اجزاء اچھے سے مکس ہو گئے وہاں باتوں پر آئے لگا کے اور اس مکسٹر کے ڈونٹس کی شیپ بناتے ہیں دوستو یہ مزیدار سی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل مزیدار کھانے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم نے سارے ڈونٹس بنا لیے ہیں چلیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں کائل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم ان ڈونٹس کو باری باری ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں سوجی کے یہ ڈونٹس آپ پچوں کے لنچ بکس شام کی چائے یا پھر رمضان میں افتاری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں روایتی سموسوں اور پکونوں کے مقابلے میں یہ ڈونٹس بہت مزیدار بنتے ہیں لیجئے دوستو ہمارے سوجی کے ڈونٹس بلکل تیار ہیں ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ مزیدار سی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو کامنٹس بوکس بھی فیگبیک دیا کریں اور ہمارے چینل مزیدار کھانے کو سبسکرائب لائک شیئر اور کامنٹس کیا کریں آپ سب لوگوں کے کامنٹی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ